اسی زدوں میں یقزید منتخب حدیث کراچی کے چند علماء لکھے چھ علماء آج بھی زندہ موجود ہیں وہ چھ علماء کی لکھیوی کتاب ہے منتخب حدیث لکھوایا انہوں نے پیسہ دے کر لکھوانے کے بعد جب کتاب آگئی تو سب کو انہوں کا حدیعہ دے کر حضرت اپنا نام لکھ لیے لکھ کر ترجمہ انہوں کا ریسو ہم کہتے ہیں جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہو وہ دوسرے باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا کیا بھئی سو پوچھو کتاب تمہیں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر محراب میں بیٹھ کو بولو جی تمہیں کتاب لکھے کہ حضرت حضرت ان کو دکھا کو پوچھو حضرت جی تمہیں کتاب لکھے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو تمہیں ترجمہ کرے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بولو تمہیں کرے اتنا بڑا جھوٹ صرف اس لیے فضائل عامال کو نکال دیا جائے اور میری کتاب چالو کر دی جائے میری تبلیغ میرا کام میری عمارت میری وراشت میں اس کا امیر میں اس کا ذمہ دار میں ہی اکیلا یہ کہتے کہتے میں 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 کے گلے میں چھوڑی تباہ کر دیا کام کو ان کے میں پنے نے آج امت کے دو ٹکڑے کر دیے ان کے میں پنے نے اختلاف پیدا کر دیا ان کے میں پنے نے اپنے ہمارے بزرگوں کو مرکز سے نکلنے پر مجبور کیا ان کے میں پنے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں علماء اکرام شہید ہوئے ان کے میں پنے کی وجہ سے دائی سو طلبہ اکرام 200 علماء اکرام زخمی ہو گئے ان کے محپنے کے وجہ سے لوگوں میں تباہی مچ گئی ان کے محپنے کے وجہ سے آج جماعتوں کو مسجدوں سے نکال کر زلیل کرایا جا رہا ہے ان کے محپنے کی وجہ سے آج ہمارے اندر تب دعوت سے یقین نکل گیا شرمانی چاہیے اس لیے کہ ان کی کمائی ہوئی دولت تو نہیں ہے ان کو کیا چاہیے بیلڈنگ چاہیے ان کو کیا چاہیے کرسی چاہیے ان کو کیا چاہیے کار چاہیے ان کو کیا چاہیے نام چاہیے ان کو کیا چاہیے اہدا